ہم فیاض اپنی پیس فانڈشن آج کے دن کے حوالے سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہور کشمیر کی عوام بلکھوس کشمیری عوام پسلے ستائیس سال سے بے حد پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ماں باپ اپنے بھرابے کے سارے سے محروم ہوتا ہے اور حالی میں جو کچھ دو دن پہلے دو تین دن پہلے کلگام کا دلدوز واقع پیش آیا اس طرح کے واقعات یہاں روز دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ہم سب کا دل مایوس ہے اور جو امن پسند لوگ ہیں جو سماجی کارکن ہیں جو سچے مند سے امن انسانیت اور پیار محبت کے لئے کام کر رہے ہیں اور ان کا دل دکھی ہے اور وہ مایوس ہے تو آج ہماری طرف سے یہی گزارش ہے جمہور کشمیر کی سبھی سیاسی سماجی مذہبی اور دوسری ہیومن رائٹس جتنی بھی آرگنریزیس جمہور کشمیر میں کام کر رہے ہیں ان سب سے ہماری موتبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات اپنے سیاسی اشو کو ایک سائٹ چھوڑ کر جمہور کشمیر کو بچانے کے لئے جمہور کشمیر کی وحدانیت کے لئے جمہور کشمیر میں جو ہماری نئی پود جو ہماری نئی نسل جو نوجوان روز جن کا خون بہ رہا ہے جو تباہی کا عالم ہے جو یہاں کھونین کھیل چل رہا ہے اس کھونین کھیل کو روکنے کے لئے ریاست میں معاملات کا حل باتجید سے ہو ریاست میں ارمحبت سے اور آپس میں بیٹھ کے ہو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میری گزارش ہے سبھی سیاسی سماجی مذہبی اور ہیومن رائٹس آرگنریزیشن سے کہ وہ ایک پلیڈ فارم پر آئے متحد ہو جائے اور یونائٹ ہو کر ایک ایسا راستہ تلاش کرے جس سے جمہور کشمیر میں معاملات کا حل باتجید سے ہو کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جہاں تک گورنمنٹ آف انڈیا کا تعلق ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا ستھر سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھی کوئی ایسا ٹھوس پروگرام نہیں ہے کہ جو یہاں لوگوں کے سوچ کو بدلے جو یہاں امن کے لئے لوگوں کے اعتماد کی بحلی کے لئے کام کریں ایک ایسا فارمولا بنائے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو